موسیقی اور جب حج کے تمام فرائض اپنے انجام تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرح کافلہ عشق لے کے رواں ہوئے تاریخ نے لکھا چلتے چلتے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کے میدان تک پہنچے تو ایک وحی نازل ہوئی کہ اے رسول دے دو وہ پیغام جو تم پہ لازم کیا گیا اگر آج یہ پیغام نہیں دیا تو سمجھ لو کہ رسالت کا کوئی بھی کام تم نے انجام نہیں دیا تو اللہ کے محبوب نے عصاب سے مخاطب ہو کے یہ فرمایا جو آگے نکل گئے ہیں ان کو بلاؤ اور جو پیچھے رہے گئے ہیں ان کا انتظار کرو حضور پاک نے ایک ممبر دیار کروایا اور خود پا دیا کہ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو ہر چیز کا مالک و خالق ہے تعریف خداوند اور تبلیغ دین کے بعد حضور پاک نے اس طرف اشارہ کیا کہ میں جلد تمہارے درمیان نہیں رہوں گا لیکن دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت کبھی بھی ان سے جدا نہیں ہونا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے اور پھر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا اور یہ کہا کہ میں کس کس کا مولا ہوں تمام اصحاب نے ہاتھ بلند کر کے کہا کہ اے رسول اللہ آپ سب کے مولا ہیں اور پھر کہا من کنتو مولا ہو فہادا علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا اور فرمایا اے اللہ اس اس کو دوست رکھنا جو اس علی کو دوست رکھے اور اسے اپنا دشمن رکھنا جو اس علی کو دشمن رکھے تمام اصحاب نے کہا اے علی مبارک ہو یا علی مبارک ہو اور خدا وطیر مہد لے گی شبریل علیہ السلام فوراً یہ آیت لے کے نازل ہوئے کہ آج کے دن دین مکمل ہوا